ملانا سفدر حسین زیادی صاحب کے پاس اور ان سے بھی جانا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو ہم اپنی ازاداری کے ذریعے پہنچا پا رہے ہیں نہیں اور ہم ان سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ ایک میسیج ان کے ذریعے ہم اپنے نوجوانوں کے دینا چاہیں گے ہم ازاداری کس طریقے سے کریں کہ اس سے اہم میں معصومین خوش ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ ازاد سے خود ہی مفہوم ازاداری کا واضح ہے ازاد کے معنی غم کے ہیں اور محضون و مغموم ہونا یہ مفہوم ہے اور ہمارے معاشرے میں ازاداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے مخصوص ہو گئی ہے ازاداری ایک ایسا اہم ذریعہ پیغمبر اسلام کے قانون اور اصول و دستور کو پہنچانے کا ہے اس سے بہتر ذریعہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے سب کے سب امام حسین علیہ السلام کے غم میں فرش عذاب بچھا کر کے مجلس قائم کرتے ہیں اور کوشش یہ رہتی ہے کہ بہتر سے بہتر خطیب آئے اور آ کر کے کربلا کا واقعہ بیان کرے ساتھ ساتھ جہاں ظلم کے خلاف آواز و احتجاج کی شکل یہ ازاداری ہے وہیں یہ بھی مرحلہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ غم منانا بھی ایک سلیقہ رکھتا ہے ایک طریقہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ دنیا کے ذریعے سے ہم دنیا پہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جوانوں اور مومنین کو کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے کس طرح سے بہتر طریقے پر اپنے کردار کو سوالنا چاہیے کہ سب ہمیں مجلس ماتم اور نوہوں اور سلاموں کے اور ارسوس کے ذریعے سے ملتا ہے آپ اگر گہرہ مطالعہ کریں گے تو اس کے ذریعے سے نجانے کتنے لوگوں کو تہذیب حاصل ہوئی ایک کلچر ہے ایک مستقیل حیثیت ہے ساری دنیا میں اس کی ایک سانسکرٹی کی حیثیت اس کو حاصل ہے اور چونکہ اس کا تعلق دل سے ہے قلب سے ہے اس وجہ سے یہ ازداری ساری کائنات میں جو بھی محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہتے والے ہیں وہ ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہو کر ازداری میں ضرور شکرات ماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم غم میں بہت سے دوسرے مذہب کے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں نجانے کتنے افراد ایسے ہیں جو آزا سے دور تھے لیکن آزا کی برکتیں اور آزا کی عظمتوں کو دیکھ کر کے اس سے قریب آئے ہیں آج الحمدللہ تبروک اور دوسری چیزیں بڑے اچھی اچھی انداز میں بٹ رہی ہیں لیکن کل یہی چھوٹے سے تازیہ اور تربت اور چھوٹی سلام اور مجلس جو کتابوں کو دیکھ کے لالٹین میں پڑھی جاتی تھی اس میں اتنی کشش اور اتنی معنویت تھی کہ جو حسینی نہیں تھا وہ بھی در حسین پہ آ کے حسینی بن جاتا تھا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج ساری چیزیں موجود ہیں اور بہتر سے بہتر موجود ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسا نقص ہمارے درمیان پایا جاتا ہے جس سے وہ افراد جنہیں حسینی بن کر کے فرش عزا کی زینت بننا چاہیے وہ شاید ان کے دل میں یا ان کے بابت ہمارا پیغام صحیح نہیں پہنچ رہا ہے یا وہ پیغام صحیح لینا نہیں چاہتے ورنہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نجانے کتنے لوگوں کو اولاد نصیب ہوئی ہے نجانے کتنے لوگوں کی بیماریاں بیماریوں کو شفا ملی ہے یہ سب معنوی چیزیں ہیں یہ سب روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں یہ آپ اگر سینٹفک ذریعے سے آپ محسوس کریں گے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہاں اگر دل میں محبت ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مرتے ہوئے بچوں کو لاکر کے امام حسین کے امام بالے میں اوزری کے سامنے لٹال دیا ہے تو وہ زندہ ہو گیا ہے بہت سے ایسی مثالیں ہمارے جونپور شہر کی ازاداری کی تاریخ سے وابستہ ہے جس میں ہندو بہت سے ایسے ہیں جو پریشان تھے اہل سنت ازاد بہت سے ایسے ہیں جو پریشان تھے جن کو مرادیں اور جن کی پریشانیاں اس در پر آ کے دور ہوئیں اور وہ امام حسین کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہوئے اور وہ حسین کی اعظام شریف ہوتے ہیں جس کی زندہ مثال خود اسلام کے چوک کا چہلوم ہے اور قجب کی نوچندی ہے لہٰذا آپ حضرات اسے دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ غم کا مرحلہ ہے یہ تازیت کا مرحلہ ہے جو بھی آئے گا وہ محمد کو پرسا دے گا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ امام حسین کے صدقے میں ساری دنیا میں انسانیت کا پیغام عام ہو جائے اور یزیدیت بربریت حریزی دنیا سے مٹ جائے والسلام علیکم بہت شکریہ جناب صدر حسین زیدی صاحب تھے اور پیغام ایام اعظیٰ بتا رہے تھے ہمارے چینل کی کوشش ہے کہ آپ کو اپنے چینل کے ذریعے ایام اعظیٰ کیا جو پیغام ہے مولانا علماء کرام کے ذریعے آپ تک پہنچایا جائے اور وہ جو امام حسین علیہ السلام جیسی اعظیداری چاہتے تھے تمام دیگر ایم معصومین جیسی اعظیداری چاہتے تھے ویسی ہی اعظیداری ہم منائیں یہ پیغام دینے کے لیے ہم نے چھوٹی سی پہل شروع کی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی اگر اس میں ہم مدد ملی تو ہم لوگ اور اس کو دیگر امانے پر کریں گے شکریہ و السلام و حافظ